کراچی سے تقریباً 625 کلومیٹر دور سندھ کے جنوب مشرق میں 21000 مربع کلومیٹر پر محید دنیا کا تیسرا بڑا سہرہ ہے تاریخ کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ تھر ہزاروں سال پہلے سمندر کا حصہ تھا تغیرات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے سمندر، پانی کی کمی اور بارش نہ ہونے کے سبب برگستان کا روپ دھارتا ایک عظیم سہرہ کی شکل اختیار کر گیا یہاں کسی سمندر کے وجود کی بات ایک خواب سا دکھائی دیتا ہے پاکستان کا یہ سب سے بڑا سہرہ اپنے اندر قدرت کے کئی خوبصورت رنگ سمیٹے ہوئے ہیں جہاں کہیں اڑتی ریت نظر آتی ہے تو کہیں لہلہاتے کھیت کہیں تیلے ہیں تو کہیں پہاڑ جو قیمتی پتھر گرنائٹ کے ہیں کہیں تاریخی مقامات دکھائی دیتے ہیں تو کہیں نمک کی جھیل غرض یہ کہ قدرت کے دلکش مناظر کا شاخکار سہرہ طبی خصوصیات سے پوری طرح مزین ہے ناظرین یہ سندھ کا وہ خطہ ہے جو نہ صرف مادنی دولت سے مالعمال ہے بلکہ جغرافیائی طور پر بھی اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا تین سو پچاس کلومیٹر تک بھارت سے جڑا یہ سہرہ بہت حساس گردانا جاتا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں بھارت نے سہرہ تھر کے پینسٹھ دہاتوں پر قبضہ جمع لیا تھا جبکہ انیس سو اکتر میں تھر پارکر کے سینکڑوں گاؤں بھارت کے قبضے میں چلے گئے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ تھر پارکر دراصل دو ناموں یعنی تھر اور پارکر کا مرکب ہے جس کا مطلب پہاڑی علاقہ ہے یہ ایک زلہ ہے جسے چار تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں مٹھی، ڈپلو، ننگر پارکر اور چھاچرو شامل ہیں سہرہ تھر، ماروی اور سارنگا کا دیس، عثمان ڈپلائی کی جائے پیدائش مسکین جہاں خانکھو سو کا مدفن ہی نہیں بلکہ کم و بیش سولہ لاکھ افراد کا مسکن بھی ہے یہاں ہندو اکثریت جبکہ مسلم اقلیت میں موجود ہیں یہاں کے عوام کا گزر بسر زیادہ تر مال مویشی اور گھریلو سنت پر ہے جبکہ لوگ محنت مصدوری بھی کرتے ہیں جس کے مواقع بہت ہی کم ملتے ہیں تھر کا موسم شدید ہوتا ہے گرمیوں میں سخت گرم اور سردیوں میں سخت سرد ہوتا ہے جبکہ جون جولائی میں یہ سہرہ آگ اگلتا ہے تھر میں چوماسہ کافی مشہور ہے جو چار مہینے رہتا ہے چوماسہ مطلب اچھے موسم کے دن اس موسم میں سہرہ کی خنک ہوائیں موسم کو خوشگوار بنا دیتی ہیں اور ان مہینوں میں پڑھنے والی برسات سے شادابی اپنے سہر میں جکڑ لیتی ہیں برسات سے پہلے چلنے والی ہوایں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ تناور درختوں کو بھی جڑ سے اکھار پھینکتی ہیں تھر میں ریت اور مٹی کے چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں جنہیں مقامی لوگ بھٹ یا لسک کہتے ہیں اس عظیم سہرہ میں پائے جانے والے منفرد نویت کے بے شمار درخت عام طور پر دوسرے علاقوں میں نہیں پائے جاتے یہاں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں کئی موزی امراض میں کام آتی ہیں جبکہ کئی جنگلی پودے مال مویشیوں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ لوگ سبزی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں بارشوں کے بعد تھر میں بعض جگہوں پر تربوز خود بخود اگاتے ہیں جبکہ کڑوے گودے کے ساتھ ہربوزے کی شکل میں دکھائی دیے جانے والا پھل کئی بیماریوں میں مفید تصور کیا جاتا ہے تھر میں آبادیاں طویل فاصلوں پر قائم ہیں ایک گوٹ سے دوسرے گوٹ تک کا فاصلہ سینکڑوں میل کی مسافت پر ہے لیکن زیادہ تر گاؤں بھٹوں کے دامن میں کہیں سہرائی درختوں کے جرمٹ میں یا پھر کہیں رگستانوں میں پائے جاتے ہیں تھر کے سہرہ میں رہنے کے لیے بنائی جانے والی جھوپڑی کو چونرے کہا جاتا ہے یہ دس سے بارہ فٹ کے دائرے میں گندم کے بھوسے میں ٹاٹ یا روئی ملے مٹی کے گارے سے گول دیوار نمہ شکل میں تیار کیا جاتا ہے گول دیوار کے اوپر لکڑیوں سے فریم بنایا جاتا ہے اور پھر فریم کے اوپر سہرائی گھاس کی چھتری نمہ چھت بنا کر آہنی تاریہ رسی سے باندھیا جاتا ہے ہندو خاندان کا چنرہ انتہائی آخری سرہ پر ایک پینسل کی نوک کی طرح بنایا جاتا ہے جبکہ مسلمان چونرے کی چھت گمبت کی طرح گول رکھتے ہیں اس طرح چونرے میں رہنے والوں کے مذہب کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تھر جسے ماروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے جنگلی حیات کا مسکن بھی ہے یہاں مور جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں یہی نہیں بلکہ تھر کی سرزمین تلور اور ہرن کا مسکن بھی ہے تھری عورتیں امور خانداری کے ساتھ ساتھ انتہائی مہنتی اور جفا کش ہوتی ہیں جو اپنے مردوں کے شانہ بشانہ مشکت کرتی نظر آتی ہیں تھر میں پانی لانا عورت کے نصیب میں لکھا ہے پانی کے حصول کے لیے میلوں کی مسافت پیدل تے کرتی ہیں اور دور دراز سے پانی لاتی ہیں یہاں عام دنوں میں پانی کی شدید قلت رہتی ہے اکثر انسانوں اور جانوروں کے لیے دو سے تین سو فٹ گہرے کنوں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے پورے ملک کے مقابلے میں یہاں انتہائی کم بارش ہوتی ہے تھر پارکر کے تمام جانداروں بشمول انسانوں اور چرن پرند کی زندگی اور زراعت کا داروں مدار بھی بارش پر ہی ہوتا ہے تھر کے باسی غزائی قلت اور صحیح خوراک نہ ہونے کے سبب مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کی نیند سو جاتے ہیں مقامی منتخب نمائندے کبھی یہاں کے لوگوں کی زندگی بدلنے میں سنجیدہ نہیں رہے نمائندے ہر عام الیکشن میں مقامی عوام کے ووٹوں سے کامیاب ہو کر اسیمبلیوں میں پہنچتے ہیں مگر سیاسی مسئلحتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے تھر آج بھی پسماندہ ہے وہاں کے لوگوں میں شعور اجاگر کر کے ان کا طرز زندگی بدلتے ہوئے احساس محرومی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر کے ایک ملین سیاہ ہر سال اس فطری حسن کو دیکھنے کے لیے اس سہرہ کا رخ کرتے ہیں تھر کی اسی خوبصورتی کے پیش نظر اگر اس علاقے کے لیے عرباب اختیار سیاحت کوئی فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر عملی اقدامات اٹھائے تو اس سے نہ صرف حکومت کے ذریعہ مبادلہ میں اضافہ ہوگا بلکہ یہاں کے لوگوں کی زندگیاں بھی بدل جائیں گی ناظرین اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ